موسیقی نمشکار سوالت ہے آپ کا جن کی خبرناہوں میں میں ہوں آپ کے ساتھ چندہ یادو آئیے نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر کی تمام بڑی خبر اوپر گفتہ صاحب سب سے پہلا میرا یہ سوال کی آخر تین سیٹیں کیوں اتنی جدو جد کی اتنی محنت ہوئی آخر تین سیٹیں ہی کیوں بی جی پی کی جولی میں پڑی سوشیل جی سب سے پہلے میں اپنی بات رکھنے سے پہلے آج ہمارے لیے بہت گرف کا دین ہے بہت بڑا دین ہے کہ ہمارے شریمان اٹل بہاری باج پائی کا آج جنم جنتی ہے آج جگہ جگہ پہ ان کے کاری کرم ہو رہے ہیں ان کو شردہ سمن جو ہیں وہ بھیٹ کیے جا رہے ہیں دوسری بات میں اپنے پردھان منتری شریمان ریندر بھائی موڈی جی کا بہت بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے دن کو ایک بٹن دبا کے کسانوں کے نو کروڑ کسانوں کے کھاتے میں تھارہ لاکھ کروڑ پے کا جو ہے ٹرانسٹر جو ہے وہ ایک بٹن دبا کے کر لیا میں آپ کے چینل کے تھوڑ اپنے پردھان منتری جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسانوں کا اتنا دیان رکھا دوسری بات آج اس ڈھانگری کے اس پرانگن میں ایک بہت بڑا کاریکرم ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ورکر ہمارا ووٹر اور سپورٹر بیٹھا ہوا تھا جو بپن مہتا جی اور جو ہمارے رندیر سنگ جی ہیں ان کی کانسیچنسی سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی بات رکھی انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کا شکریہ دا کیا تیسری بات میں نرندر بھائی موڈی جی اور ان کی پوری سرکار کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ستر سال کے بعد ہمیں بھی تری تار سسٹم سے جوننے کا موقع دیا پوری طرح جو بھادت کے قانون ہیں سیمٹی تھرڈ امنٹمنٹ اور سیمٹی فورٹ امنٹمنٹ وہ جمہو کشمیر میں لاغو ہوئی جس کے انصار ہمارے یہاں پہ دیڈی سی کے الیکشن ہوئے رہی جہاں تک آپ کے قویشن کی بات کہ ہم نے جمہو اپنے راجوری ڈسٹرکٹ میں ٹیم سٹیں کیوں جیتی میں سب سے پہلے پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس طرح ڈیڈی سی الیکشن کی بدائی دیتا ہوں اور اپنی پارٹی کو بدائی دیتا ہوں کہ ہم ستر سیٹیں جمہو کشمیر میں جیتنے کے بعد سب سے بڑی پارٹی بن کے اوپے ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کانگرس پی ڈی پی اور انسی کا سارا بورڈ اکٹھا کرو اس سے زیادہ بورڈ جو ہیں بھرتی جنتہ پارٹی نے لیے ہیں اس سے جو سیدھا سیدھا جو لوگوں نے ایک جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے گپکار گینگ کو کہ آپ ہمیں منظور نہیں آپ کہتے ہو کہ یہاں جنڈا اٹھانے والا نہیں ملے گا لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں گھر 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 میں جنڈا ترنگا جنڈا ہوگا اور اس دیش پہ اور جمہو کشمیر میں وہی لوگ راج کریں گے جو ترنگا جنڈا اٹھائیں گے ہم سب لوگوں کے شکر گزار ہیں رہی بات ہمارے دستر کی ہم یہاں پہ تین جو سیٹے ہیں وہ ڈیڈی سی کی جیتے ہیں میں ان ان سب لوگوں کو جن لوگوں نے وہ جو تینوں کے تینوں ہمارے بھائی جیتے ہیں ان کو ہردیک شب کام رہے ہردیک ابینندر یا تک رہی کہ ہم تین سیٹے کیوں جیتے کم سیٹے جیتے ہیں سوشیل جی یا یہ مسلم ڈامینیٹڈ ڈیسٹک ہے راجوری اور پونچ اس وار ہمارا پتہ نہیں کیا چلتا ہے کہ ہم پانچ سال سارے سماج کے لیے کام کرتے ہیں گیس کنیکشن آتا ہے سب کے گھروں میں جاتا ہے آج اٹھارہ لاکھ روڈ پہ آیا تو سب کے کسانوں کے کھاتے میں گیا کوئی ہندو مسلمان نہیں دیکھا گیا مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں یہاں کا جو مسلم ہے اس کو رات کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہاں کا جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ کھا جائے گی نہ پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی نے کسی ہندو مسلم کو کھایا ہے نہ آگے کھائے گی میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں چھوٹے سے مارزن سے ڈھاندری ڈنگی اور کالا کوٹ ہا رہے ہیں اور موگلا ہا رہے ہیں اگر یہ چار سریٹے ہم جیت جاتے ہم بڑے کمپکٹیلی سے اپنی جو ہے ڈیڈی ڈی ڈی سی کا چیئرمین بنا سکتے تھے اس میں کوئی پراؤربل نہیں کروں کیا ڈیڈی سی کا ڈسٹکی اگر ہم بات کریں تو بی جی پی کا بن پائے گا میں سوشیل جی لوگ کافی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے 6124 بوٹ آپ نے حصل کیے ہیں پہلی بار تھی آپ کی کیا اشواسن دے رہے ہیں اُڑھل لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے کس قسم کے آپ آگے کام کروئے ہیں میں تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے لیے بوٹ ڈالا ہے جو مجھے 6124 بوٹ پڑے ہیں میں ان لوگوں کا دل کی کہہ رہیوں سے دنیواد کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور باقی بات رہی لوگوں کے کاموں کی باج باقی سرکار ہماری ہے ہمارے لوگ کہیں پہ بھی کام کی وجہ سے پریشان نہیں رہیں گے ہمارے لوگوں کے کام جو لوگ الیکشن جیتے ہیں ان سے بڑھ چڑھ کے ہوں گے بی جے پی کی پوری ٹین چاہے وہ جمہو سے رزوری سے دلی سے ہر آدمی بی جے پی کا ہمارے جو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کی ہے ہم ان لوگوں کے لیے آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی مجھے دیزے ازازت نمشکال مجھے دیزے ازازت نمشکال مجھے دیزے ازازت نمشاکی موسیقی